نمسکار جیسا کہ آپ کو ہم نے انٹیمیٹ کیا تھا کہ آج منراز ٹاکیز کی طرف سے میں انیل کاک لائیو جا رہا ہوں ہم نے سوچا کہ کافی سمجھ سے ہم نے کوئی لائیو سیشن نہیں کیا تو تھوڑا انتظار کرتے ہیں جب تک کہ لوگ اور جڑ جاتے ہیں میں اس وقت فیس بک اور یوٹیوب دونوں پر لائیو جا رہا ہوں کیونکہ ہماری آڈینس جو ہے یوٹیوب اور فیس بک دونوں پر ہے ابھی سات بجنے ہی والے ہیں ہم نے شیڈیول ٹائم سات بجے کا رکھا تھا تو اکثر تھوڑا سو ٹائم لگتا ہے لوگوں کو جوائن کرنے میں جو بھی کوئی دیکھ رہا ہے پلیز ہائی کر دیں تاکہ پتہ لگ جائے گی آپ کی اٹینڈنس لگی ہے یہاں پہ اور ہمیں کونکون اس وقت دیکھ رہا ہے ہمیں کونکون ہمیں کونکون نمسکر آپ سب کو ہم لوگ شروع کر دیتے ہیں لوگ جڑتے رہیں گے کیونکہ یہ جو لائیو ہو رہا ہے اس کو ہم پوسٹ بھی کریں گے اور جب یہ پوسٹ ہوگا تو اور بھی لوگ دیکھیں گے جبکہ ہمارا مقصد لوگوں کو اکٹھے میسج نہ بھی دے پائیں لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو بھی ہم میسج دیں گے جو کچھ میں بتانے جا رہا ہوں وہ میسج لوگوں تک پہنچنا ضروری ہے کیونکہ منراج ٹاکیز جو قریب تین سال پہلے ہم نے چینل بنایا تھا منراج ٹاکیز چینل تین سال پہلے ہم نے شروع کیا جس میں ہم نے اس مقصد سے ہم چلے تھے کہ ہم آپ کو ویجوال کہانیاں دکھائیں گے یعنی کہانی جو چلے گی نریٹر کہانی سنائے گا اور اس کے ساتھ ہم اس پہ پکچر ساتھ میں چلائیں گے فلم چلائیں گے ہم نے ایسی کہانیاں بنانی شروع کریں اور لوگوں کو پسند بھی آئی لیکن کہانی کو کہانی کے طریقے سے لوگوں نے نہیں لیا لیکن انہوں نے یہ ہمیں میسج بھیجا کہ آپ فلم بنائیے آپ ہمیں فلم بنا کر دکھائیے تو ہم نے لوگوں کے کہے انسار فلمیں بنانی شروع کر دی اور ہم نے کافی ساری فلمز دی پہلے ہم نے ہندی فلمز شروع کری تھی اور اس میں بہت ساری فلمیں ایسی ہیں جو بہن بھائی پر جو راکھی پر آدھارت فلم تھی وہ بہت زیادہ لوگوں نے پسند کری کافی دور دور تک لوگوں نے بھی دیکھی ہے اس کے بعد ہم نے فلم بنائی پنڈے کا کام پھر اس کے بعد ہم نے فلمیں بنائی زیرو ہماری ایک کومک فلم تھی وہ بھی لوگوں نے دیکھی ہم نے سب سے پہلے جو شورٹ فلم بنائی وہ تھی راہے راہے جو فلم ہے وہ بھی اچھی لگی لوگوں کو دو بچوں کے اوپر آدھارت یہ فلم تھی ایسے کرتے کرتے ہم نے کافی ساری فلمیں بنائی اور لیکن ایک سمیں ایسا آیا کیونکہ ہماری آڈینس جو ہے وہ زیادہ تر کشمیری جوڑی تھی تو ان لوگوں کی ریکویسٹ پہ کہ بھائی آپ جو ہے کشمیری فلم ضرور بناوں تو ہمارے جو مطر ہیں جو رائٹر اور ایکٹر ان فلمز میں ہیں رومیس جی انہوں نے میں نے کہا کہ آپ سکرپٹ بنا دیجئے کیونکہ میں ایم ناٹ ویری کمفرٹیبل ان رائٹنگ دا کشمیری سکرپٹ تو میں نے کہا آپ سکرپٹ بنا دیجئے تو ہم جو ہے فلم بناتے ہیں تو ہم نے کشمیری فلم جو ہے بڑا کر مرخ وہ بنائی اور بہت پسند کی لوگوں نے کافی زیادہ لوگوں نے اسے دیکھا اس کے بعد ہم نے اور فلمیں بنائیں ہم نے پھر بڑا کر مرخ پارٹ ٹو بھی بنائیں پھر ہم نے پت پچتے بھی بنائی تھی وہ بھی اچھی چلی فلم اور آج بھی اچھی چل رہی ہے پھر واسو جیو جی نمشکار پھر ہم نے اس کے بعد آ گیا کوویڈ کوویڈ کے آنے سے جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہو کہ کوویڈ کی وجہ سے پوری دنیا بھر میں بہت لوگوں کو بہت سارے نقصان ہوئے اور کچھ لوگ کچھ لوگوں کا بزنس ڈاؤن ہو گیا کچھ لوگ بہت مطلب بہت لوگوں کے بہت دن بدل گئے تو ایسے حالات ہوتے چلے گئے لوگوں کے ساتھ اور شاید ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا بٹ فلموں میں کیا تھا کہ ہم فلمیں اس لئے بھی اس ٹائم پہ نہیں بنایا پائے کیونکہ ایک دوسرے سے سمپرک نہیں تھا ہم لوگ فونوں پہ ہم نے فلمیں بنائیں کوویڈ کے ٹائم میں ایک فلم بنائیں کرکون ایک فلم بنائیں ہم نے رونگ نمبر یہ دونوں فلمیں جو ہیں فونس پر آدھارت تھی اس کے بعد وقت ایسا آیا کہ ہم نے فلمیں نہیں بنائیں کیونکہ کچھ لوگ ہمارا جو ہے بیک اپ پہ نہیں تھے لوگ ہمارے ساتھ الگ ہو چکے تھے کیونکہ سب کی دنیا بدل گئی تھی تو یونٹ جو ہوتا ہے کیونکہ فلم جو ہے وہ ایک یونٹ پر ہی آدھارت ہوتا ہے تو یونٹ بکھر گیا تھوڑا کوویڈ کی وجہ سے اور جب تک کہ ہم اس کو اس کو سمیٹھتے تو ہم انفیکٹ نہیں سمیٹھ پائے اس ٹائم تو وقت نکل گیا ایک بڑا انترال آ گیا اور ہم آپ سے بہت دور ہو گئے بہت دور ہو گئے اتنے دور ہو گئے کہ شاید آپ ہم کو بھول گئے لیکن ہم آپ کو نہیں بھولیں ہمیں تو یاد تھا کہ ہمیں آپ کے پاس دوبارہ پہنچنا ہے تو وقت اپنا ستم تو کرتا ہی ہے ہم نے سوچا تھا کہ شاید ہم پتہ نہیں کب کام شروع کر پائیں گے یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ تو کیا ہوتا ہے کہ کسی کی لائف میں کوئی ایسا شخص آ جاتا ہے جس میں جو آپ کو آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے آپ کو موٹیویشن ایسی دے دیتا ہے کہ آپ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں ہمارا چینل ایک ایکسپرٹ نے دیکھا اسی لگا کہ نہیں آرہا آپ کا چینل چل سکتا ہے آپ کی چینل پہ بہت اچھا کانٹنٹ ہے لوگوں تک ابھی پورا پہنچا بھی نہیں ہے تو کچھ کمیاں تھی جسے ہم نے صدھارا اپنے چینل میں چیزوں کو صدھارا اور ایسا صدھارا کی آج اوپر والے کے دیا سے منراج ٹاکیز ایک اچھا نام بندہ جا رہا ہے اور دور دور تک لوگوں تک پہنچ رہا ہے آج کی ڈیٹ میں اگر ہم یہ دیکھیں تو پچھلے ایک بہینے کے اندر میں جب سے ہمارا یہ ایمپرومنٹ ہوا ہے ہمارے چینل میں کافی ساری چینجز ہو گئی ہیں ڈیڑھ بہینے سے کشمیر میں شری نگر کے لوگوں کا ہمیں بہت ساتھ مل رہا ہے بہت ہی زیادہ ساتھ مل رہا ہے کشمیر سے ہمیں میسیجز بہت زیادہ آ رہے ہیں بھرپور میسیجز لاتے ہیں روز کی ہمارے تیس چالیس میسیج تو ہوتے ہی ہیں کشمیر سے ہمارے کشمیر سے ہمارے جمہو سے کیونکہ ہماری کشمیری فلمز زیادہ وائرل ہو رہی تھی اس کا قارن یہ تھا کہ ہماری جو کمیاں پائی گئی یوٹیوب پر فلمز ڈالنے پہ کیونکہ ہمیں یوٹیوب کا ہم نے فلمز بنانے کے ایکسپرٹ تھے ہم کام کرنے کے ایکسپرٹ تھے لیکن یوٹیوب کو چلانے کے ایکسپرٹ نہیں تھے ہم تو کہیں نہ کہیں کمیاں رہ گئی تھی ان کمیوں کو دور کرتے کرتے ہمیں ایک ایسی چیز پکڑ میں آئی کہ ہماری ہندی فلمیں کیوں نہیں چل رہی ہیں تو ہم نے اس کمی کو پچھلے تین ہفتے پہلے دور کیا اور اب ہماری ہندی فلم بھی چلنے لگ گئی ہیں اور اب سوال یہ ہے کہ کافی عرصے سے ہم سوچتے ہیں ہم کچھ دے نہیں پائے تو ہم نے سوچا جب تک ہم کچھ اچھا کانٹنٹ لوگوں کو نہیں دے پا رہے تب تک ہم کچھ تو ایسا دیں کہ لوگ ہمارے ساتھ جھڑے رہے ہم نے شروع کیا کہانی ستاروں کی جو میں اپنی ہی آواز میں دیتا تھا کہانی ستاروں کی کہانی ستاروں کی جو پروگرام اوریجنلی ہے وہ فلم ایکٹر اور ایکٹرسز پہ آدھارت ہے فلم ایکٹرز اور ایکٹرسز پہ آدھارت ہے چونکہ فلم ایکٹرز اور ایکٹرسز کے بارے میں ہم بتاتے ہیں اور ان چیزوں کو سننے میں تب تک انٹرسٹ نہیں بنتا جب تک کی اس میں ایک فلیور نہ ڈالا جائے کیونکہ اگر آپ بازار سے سبزی خریدتے ہیں اور سبزی میں آپ نمک ڈالیں گے اور مرچ ڈالیں گے آپ کو مزہ نہیں آئے گا سبزی میں ٹماٹر بھی ہونا ضروری ہے پیاز بھی ہونا ضروری ہے تو یہ سب چیزیں جب ڈالتی ہیں تو ایک سوادشت من جاتا ہے تو ایسے میں مجھے لگا پرسنلی خود کو لگا کی یار میں جب میں خود سنتا تھا مجھے خود کو اچھا نہیں لگا تو میرے لوگوں کو میرے آڈینس کو کیسے اچھا لگے گا تو ایسے میں میں نے سوچ لیا کہ نہیں ہار اس کو ہم نہیں اس طریقے سے دے پائیں گے کیونکہ جب تک میوزک اور میوزک گانے ہوں ساتھ میں وہ ہم نہیں دے پائیں گے تو ہم نے اس چیز کو فیلحال ویڈرو کر لیا اور اس لیے آپ کو وہ کونٹیٹ نہیں مل پا رہا ہے دراصل سمیں ایسا آ گیا ہے وقت جو ہے نا وہ آنے والا ٹائم جو ہے وہ پاڈکاسٹ کا ہے پاڈکاسٹ یعنی اگر آپ میں سے لوگوں کو یاد ہوگا ایک زمانے میں ریڈیو ریڈیو بہت ہی زیادہ چلتا تھا آج کل کا ریڈیو ایک دم الگ ہے لیکن وہ ریڈیو جسے آج بھی دنیا یاد کرتی ہے وہ ہے ڈرامٹیکس وہ ہے کہانی وہ ہے ایک ایسی چیز جس میں آپ سوچتے نہیں ہیں آپ اس میں دیکھتے ہیں ایک کہانی جب چل رہی ہو آپ اپنے ہی خیالوں میں اس کہانی کو محسوس کر رہے ہوں اور آپ کے آنکھ بند کرتے ہی آپ اپنے آپ کو اس کہانی کا ہیرو یا ہیروائن سمجھنے لگ جاتے ہو ایک ایسی کہانی کا ایک طریقہ ہے جو لوگوں کو پسند آتا ہے اور وہ اس زمانے کی بات ہے آپ نے سنا ہوگا ہوا محل آپ نے ایسے ایسے ڈرامٹیکس جو ریڈیو پہ آتے تھے کیونکہ ان دنوں ڈراما جب چلتا تھا ریڈیو پہ تو ہم اپنی اپنی جو اپنا جو ریڈیو ہے وہ آن کر کے ہم ایسے کر کے اس ریڈیو کو سنا کرتے تھے بہت لوگ اگر اس ایکشن کو میرے کو دیکھیں گے شاید یاد کریں گے کہ وہ ایک زمانہ تھا اور ہم گان لگا کے اس ڈراما کو سنتے تھے وقت ہمیشہ کروٹ لیتا ہے تو اب جب سمائی کروٹ لے رہا ہے تو ایسے میں ہم نے سوچا کہ پوڈکاسٹ کا ٹائم آلرڈی سٹارٹ ہو چکا ہے آپ نے سنا ہوگا پوڈکاسٹ پوڈکاسٹ ہوتا ہے جس میں پکچر نہیں ہوتی لیکن صرف آواز ہوتی ہے وہ صرف آواز کا ہی کرشما ہوتا ہے جو پوڈکاسٹ میں ہوتا ہے اگر آواز اچھی نہ ہو آواز میں اکرشن نہ ہو production اچھا نہ ہو آپ کو وہ چیز جو ہے سننے میں اچھی نہیں لگے گی تو آپ دیکھیں گے کیا انسان اپنی دنچریہ میں اتنا بیزی ہو گیا ہے اتنا ہو گیا ہے نا کہ اسے فیلحال حال فیلحال تو لوگ ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں لیکن ٹائم آنے والا ہے کہ لوگ ویڈیو کی طرف دھیان کم اور سننے میں زیادہ دھیان لگائیں گے تو ہم نے سوچا کہ اس موقع کا فائدہ اٹھاؤ آپ تک پہنچو اور آپ کو اس چیز میں ڈھالو کہ آپ سننے پہ بشواس کریں آپ دیکھنے پہ بہت ہو گیا بہت آنکھوں آنکھوں کا سٹرین بھی ہو گیا سٹریس بھی ہو گیا تو اس چیز کو تھوڑا اس میں سے تھوڑا سا وقت ہمیں دے دیجئے ہوگا یوٹیوب پہ لیکن آپ سنیے سن کے مزا لیجئے چیز کا جو ہم آپ کو دینے والے ہیں تو اس سلسلے میں ہم نے پلان کیا کہ ہم آپ تک کہانیاں ہو جائیں گے کہانیاں رینبو کہانیاں ہم نے نام رکھا ہے اپنی سیریز کا ہم دو سیریز میں دے رہے ہیں ابھی ہم رینبو کہانیاں شروع کر رہے ہیں رینبو کہانیوں میں ایموشنل کہانی رومینٹک کہانی سوشل کہانی نوستیلجک کہانی نوستیلجک میں جب آپ سنیں گے نوستیلجیا میں جب آپ جائیں گے تو آپ کو ایک الگ ہی دنیا ایک الگ ہی بات آورن محسوس ہوگا جب آپ نوستیلجک چیز رات کو سوتے سمیں سنیں گے نا آپ کی گھر کی جو کمرے کی جو لائٹ ہے وہ ذرا سی دھیمی ہیں یا آف ہے اور آپ کہانی سن رہے ہیں نوستیلجک کہانی سن رہے ہیں تو اس کی بات ہی کچھ اور ہوگی پھر کامک کامک کہانی بھی ہوگی جس میں تھوڑا ہلکا فلکا ہزی مزاک ہوگا کرائن crime thrillers وہ بھی ہم دینے والے ہیں آپ کو اس کے علاوہ ڈیووشنل جی ہاں ڈیووشنل میں ہم کچھ ڈیووشنل کتھائیں دیں گے ڈیووشنل کہانیاں دیں گے آتے آتے گروار کو یعنی کل چھوڑ کر جو نیکسٹ تھرزڈے آئے گا اس گروار سے ہم شریڑی سائن بابا کے اوپر ان کی کتھائیں شروع کر دیں گے آپ کو وہ سننے کو ملیں گے اور اس میں آپ بہت ہی زیادہ لطف لیں گے آپ کو بہت آنند آئے گا کیونکہ ہم بشواس کرتے ہیں ڈراما میں ہمارے کانسپٹس میں بہت ساری کانسپٹس بہت سارے بہت ساری سٹوریز ایسی ہوگی جن میں ہمارا ڈراما ہوگا اور ڈراما آپ کو بہت پسند آئے گا اور اس کے علاوہ جو پبلک ڈومین میں کچھ کہانیاں ہوتی ہیں جیسے شیخ چلی کی اکبر بیربل کی تینالی راما کی اس طرح کی کہانیاں بھی آپ تک ہم پہنچائیں گے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری ہمارے جو یوٹیوب چینل ہے اور یا فیس بک چینل ہے اس میں آپ کو کہانیاں جو ہیں وہ صرف ایک ہی آواز میں نہیں ملے گی آپ کو وہ کہانیاں الگ الگ بہت ہی پیاری پیاری آوازوں بھی ملے گی اتنی اچھی اچھی آوازیں ہوں گی کہ آپ کو سن کر بہت ہی اچھا لگے گا ہمارا ایک بات کا چیلنج تو ہے کہ ہماری کہانی جب آپ سنیں گے ہم چیلنج کرتے ہیں آپ کو دعویٰ کرتے ہیں اس چیز کا کہ کہ آپ اس کہانی کو سن کر الگ ہی چیز محسوس کرو گے آپ آپ اس میں جو ہے آپ اس میں خود کو ایک کریکٹر پائیں گے سننے کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ میں اس کہانی میں کہیں نہ کہیں انوالڈ ہوں ایسی ہوگی یہ کہانیاں آپ کو سننا ضرور چاہیے اس کے بعد جو ہمارا جو دوسرا قصہ ہے جو ہمارا دوسرا جو سیگمنٹ ہے وہ شروع ہوگا رینبو اپنیاس ہم رینبو نوولز شروع کریں گے یعنی وہ سیگمنٹ الگ ہی ہوگا اس میں بھی کہانی ہی ہوگی لیکن اس میں ایک نوول کے اپیسوڈ چلیں گے اب ایک نوول جتنے اپیسوڈ تک چلے گا وہ ایسی چلتا رہے گا اپیسوڈ روڈ وان اپیسوڈ ڈو اپیسوڈ تھری ایسی جلتا رہے گا تو یہ جو چیز ہے یہ یہ آپ تک پہنچیں گی اور ہمارا تو بس یہ ہی ہے کہ آپ سبسکرائب کریں چینل کو اور ہمارے چینل میں اپنا جو بھی ہم کانٹینٹ آپ تک پہنچائیں گے اگر آپ کو پسند آتا ہے اچھا لگتا ہے تو آپ لوگوں لوگوں تک ضرور شیئر کریں میرا ایک چلی من تھا کہ کچھ لوگوں کے کومنٹس ضرور پڑھتے ہم یہاں پہ لیکن ابھی چونکہ مجھے نہیں لگتا شریڈ اگر کی آرڈینس کیونکہ بہت زیادہ آرڈینس نہیں ہے کیونکہ یہ مجھے پتا تھا کہ ہم جب دو سال تین سال دو سال کے بعد لائیو جائیں گے تو لوگ ایمیجیٹ آپ کو نہیں آئیں گے سننے کے لیے لیکن ہم کو یہ چونکہ یہ جو لائیو ہے یہ پوسٹ کرنا ہے یہ لوگوں تک پہنچ جائے گا آلٹیمنٹلی تو ابھی کومنٹس پڑھ کے کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ سے پھر بھی گزارش ہے کہ آپ اپنا جو ٹائم ہے تھوڑا تھوڑا ٹائم ہمیں ضرور دیجئے تاکہ ہم آپ تک اپنا کانٹینٹ جو ہے پہنچا سکیں اور آپ سن سکیں اور اپنا فیڈبیک دے سکیں کل ہماری پہلی کہانی ریلیز ہوگی پہلی کہانی ہے گھر پہلی کہانی ہے گھر اور یہ میری خود کی آواز کی کہانی ہے میں نے اپنی آواز میں ہی اس کہانی کو بنایا ہے تو آپ دیکھ کر سن کر اسے بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسا لگا کل شام کو ساڑھے چھے وجہ ہماری پہلی کہانی ریلیز ہو رہی ہے اور اس کے بعد اگلے ہفتے دو کہانیاں ملیں گی گروار کو تو بابا کی کہانی ہوگی کتھا ہوگی اور ایک دن اور ہوگا ایک اور کہانی کا اس ہفتے ایک کہانی اگلے ہفتے دو کہانی تیسرے ہفتے تین کہانیاں چوتھے ہفتے چار کہانیاں تو میں آپ سے ابھی رخصت لیتا ہوں اور کل کی کہانی سن کر ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا Thank you very much. Thank you.